بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ واقعہ امام حسن کے بارے میں ہے کہ ان کو کیسے زہر دیا گیا اور کیوں دیا گیا اور کس نے دیا جب دو بار پہلے زہر دیا گیا اس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ گر لگایا گیا بہرحال امام کو شفاہ بھی ہوئے اور مدینہ آئے اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا امام حسن ستائی سفر کی رات سوئے ہوئے تھے اچانک نین سے بیدار ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھی آپ نے نین سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان امی اور اببہ جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سہر کرواتے ہیں میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے با خبر ہیں مجھے تمانچے لگائے گئے میرے پیروں تلے سے مسلحہ کھینچا گیا کتنا ستایا گیا میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دور سے گزر رہا ہوں آقا نے فرمایا کہ سبر کرو تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو امام حسن رضی اللہ تعالی نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کلو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے لیکن آپ کے شہید سعید ابن مسئیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجی آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں کچھ ہی دن بچے ہیں یہ خواب تو تھا ہی سب لرزے ہوئے تھے اس خواب نے اور لرزا دیا امام حسن رضی اللہ تعالی نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا ہے حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرہ پیس کا ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا روایتوں میں آتا ہے مورکین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے بہتر ٹکڑے ہوئے بعض نے لکھا کہ اسی ٹکڑے ہوئے بعض نے لکھا کہ آپ کی ہونتوں اور کلیجے کے سو سے زیادہ ٹکڑے ہوئے جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے سوچئے ذرا یہ ہیرہ کیا ہوتا ہے اس کو کانچ پر چلائے تو کانچ کٹ جاتا ہے یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی نہا ہی نہیں ہے بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی نہا بھی ہے اس پر دو صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی لیکن زہر دیا کس نے اس پر تاریخ خاموش ہے حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے لیکن مفتی جلال و دین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں مہرخین اس میں اتنے الجے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقع پیش نہیں کیا جاتا لیکن پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نہا کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیت کر دوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نہا آئے اور حالت دے کر گلے مل کر خوب روئے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا اس لیے کہ سید السابرین کانواسہ ہے بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نام دوں گا تو تم قتل کر دوگے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے جب امام حسین نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلان قاتل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسین نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی نہا روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے مسکرا کر کہا اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں حسن مجتبہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث مراج مکمل ہو گئی ہے لوگوں نے پوچھا کہ حدیث مراج کیا ہے فرمایا کہ جب میرے حضور مراج پر گئے تھے اور ہماری پیدیش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا مراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھیں ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ہے میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں تو رضوان کی گردن چھوک گئی اور آنفوں میں آنسو آگئے اہل بیر کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا لیکن یہ شہادت حسنین ہے اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے رضوان کی عرض کرنے کی حمت نہ ہوئی حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی رجاء رسول اللہ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لئے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا اس لئے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے دیکھا حضور کی یہ حدیث مراج پوری ہو رہی ہے اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹہرنے کا کہا اس وقت مولا حسن کے تین یا چار بیٹے تھے ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف سات سال تھی وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروا تھا ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے چوہر کی طرف دیکھتی گھوم رہی تھی ہائے بیوگی ہائے بیبسی ہائے بیبسی لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اپنے بازو پر بندے تاویز کو کھولنے کا حکم عمر فروا کو دیا تاویز کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ اپنے ہاتھوں سے وہ تاویز بیٹے کے بازو پر بان دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اس وقت یہ تاویز کھول کر دیکھ لینا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کو بلا کر وسیعت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں امام علی مقام اٹھائی سفر کو ایک روایت کے مطابق ننتی سفر اور ایک روایت کے مطابق پانچ ربیل اول کو شہید ہو گئے اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرہ ہو چکا تھا اور اندر کی آنٹوں کے ٹکڑے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تفہین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا لیکن یہ بھی تاریخہ بہترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے آئے اور حضور کے روز مبارک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کے وہ گلیز جسے دنیا مروان کہتی ہو بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لانت کی تھی اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا کہ میرے بھائی کی وسیعت ہے میں دفن کروں گا یہاں تاکہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کے لاشے پر چلانا شروع کیا ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو جزید کو اتنا برا نہ کہا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کیا ہے مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے مروان کیسا ظالم تھا نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا بعض روایتیں یہاں تاکاتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا کہ فاطمہ کے دو بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں حسن کو تو دو بار کفن ملا ہے حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا لوگوں نے کہا کہ حسن کو دو بار کفن کیسے ملا کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلائے وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا کی قرامت ہے کہ وسال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کہا کہ مجھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہا کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں